بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بانی پیجن سپورٹ سلالہ عبد الماجد دوان رویلہ سمڑے آل سے آپ کی خدمت میں برائے راست آذر ہوں تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پنجاب بار میں جیٹس دوزار سترہ کے سلسلہ میں آج پانچویں اڑان اڑائی جا رہی ہے بعض شہروں میں جس طرح کہ گجنا ورنہ میں چار اڑانوں کا ٹورنمنٹ تھا وہ ٹورنمنٹ ختم ہو چکا ہے اسی طرح آج سیال کوٹ میں مقابلے کی ٹورنمنٹ کی آج پانچویں اور آخری اڑان ہے اس کے ساتھ ساتھ رویلہ سمڑے آل سے زبیر جاٹ نے اور ان کے دوستوں نے ایک آل فرینڈز پیجن پلائنگ ٹورنمنٹ جیٹس دوزار سترہ وزیر آباد دیگوالا یہ اس ان علاقوں کے درمیان انہوں نے ایک ٹورنمنٹ منعقت کروایا ہے اس کی بھی آج آخری اڑان ہے تو دوستوں میں اس وقت استاد امتیاز عیرہ بینہ والے آپ سیال کوٹ ان کے شگرد چودی زبیر جٹ آپ روحیلہ سمڑے آل ان کی چھت سے آپ سے مخاطب ہوں آپ پیچھے میرے دیکھ رہے ہوں گے کہ استاد پیر معظم علی شاہ المعروف پیر موجی شاہ آپ سیال کوٹ ان کی چھت سے آئے منصف شمشاد علی بھی یہاں موجود ہیں تو دوستوں کبوتر اڑانے سے پہلے وہ ان کے کبوتروں کی موریں چیک کرنے جا رہے ہیں تو میں آپ کو یہ آپ کے سامنے چودری زبیر جٹ جن کا تعلق روحیلہ سمڑے آل سے ہے اور استاد امتیاز عیرہ بینہ والے آپ سیال کوٹ ان کے شگرد ہیں یہ ان کی چھت پر آئے منصف استاد پیر معظم علی شاہ المعروف پیر موجی شاہ آپ سیال کوٹ گزشتہ اڑان میں بڑی شاندار اڑان یہاں وہاں دیکھنے کو ملی جس میں انہوں نے تقریباً ایک سو تیتیس گھنٹے بنائے تھے تو دوستوں ان کی چھت سے آئے منصف شمشاد علی اور یہ زبیر جٹ صاحب کے دوست ہیں نہیں نہیں اسطاد صلاح الدین شاہری آن کے طرف سے آیا اچھا اچھا یہ استاد صلاح الدین شاہریہ آپ سیال کوٹ ان کی چھت سے آئے منصف آپ کا نام جی عبدالمنان عبدالمنان بھائی جو ہیں وہ صلاح الدین شاہریہ جن کا تعلق شہر سیال کوٹ سے آئے ان کی چھت سے یہاں منصفی کے پرائز تر انجام دے رہے ہیں تو یہ دونوں منصفوں کو چیک کرو تو یہ دونوں منصفین نے ان کے قبوتوں کی مورین چیک کرنے کے بعد ایک میٹس 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 میڑی اہدر آج schwer موسیقی 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 ہیں آرہ پوری ہوگا ہے یہ آج ہی کے لئے کیلوی میں تک آہم رہا ہے آہم رہا ہے آپ نے دو مدرگا ہے جو خروزی پر پوری ہوگا دو مدرگا لگای ہے ملی نہیں آیا ملی نہیں آیا ہاں دیکھے ہو درہا تو دوستو یہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں کہ میں استاد امتیاز عربینہ والے آپسیالکورٹ ان کی چھت ان کے شگیر چودی زبیر جٹ جن کا تعلق رویلہ سمڑے آل سے ہے ان کی چھت سے آپ سے مخاطب ہوں اور یہ دونوں منصفین استاد پیر موظم علی شاہ المعروف پیر بجی شاہ ان کی چھت سے آئے منصف شمشاد علی اور منان بھائی جو کہ استاد صلاح الدین شہر یا ان کی چھت سے یہاں منصفین کے پرائز آج سر انجام دے رہے ہیں یہ ملک وقار جی زبیر جٹ کے ساتھ ہی وہ شوک کرتے ہیں تو دوستو آج پنجاب بھر میں جیٹ دوز آرسترہ کے سلسلہ میں آج پانچ بھی اڑان ہے اور سیالکورٹ کمیڈی کی ذریعہ نگرانی ہونے والا جو ٹورنمنٹ تھا جیٹ دوز آرسترہ کا اس کی بھی آج آخری اڑان ہے اور اس ٹورنمنٹ میں ملک آدل اوان ملک وقاس اوان جو کہ استاد امایو بٹ افسیالکورٹ سویٹ ان کی ذریعہ نگرانی وہ اچھا توڑ رہی ہے اس کی بھی بڑی شاندار پر فارمس جاری ہے وہ تقریباً چار سو سنتالیس گھنٹوں کے ساتھ سرے فیرست ہے اور دوسری پوزیشن سے انہیں تقریباً بیالیس گھنٹے کی لیڈ بھی حاصل ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبیر جڑ جو ہے وہ اپنے کبوتروں کو اڑانے کے لیے گھر پوزیشن سے انہیں تقریباً چاہئیے لیڈ بھی انہیں تقریباً چاہیے لیڈ ایسان آپ رویلہ سمڑے وال انہوں نے اپنے کبوتر جو ہیں وہ وڑا دیئے ہیں کنے منٹ ٹائم ہوتا ہے چنڈیزہ کتنے منٹ ٹائم ہوتا ہے پانچ منٹ یہ پانچ منٹ جو جنڈی کا ٹائم ہے جی وہ اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے تو یہ خان بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ اپنے آئی اپنے آئی اپنے آئی اپنے آئی اپنے آئی میں اپنے آئی اپنے آئی یہ اپنے آئی ابھی آپ کے اپنے آئی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنڈی ٹائم ہے اسے قبوتروں کے پانچ منٹ ہوتا ہے موسیقی موسیقی کیوں؟ سوالی پہلاں لوں پہجائیں کیوں؟ ماہی مرمی آج نار جائے گا نمشتر رکھلاں کیا؟ آہ مرکو 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 ریان فضل خان کراچی سے وہ آپ بیس اف لائک کہہ رہے ہیں یہ چودری شہد شبیر لیبل والے وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں انشاءاللہ شاید آج ان سے بھی ملاقات ہوگی دوستو پانچویں اڑان کے سلسلہ میں آپ تمام دوستوں نے یہ چاند سمی بھائی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم جی کیا لینچان بھائی ٹھیک ہے آپ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ پانچویں اڑان کے سلسلہ میں استاد عزیرہ بینہ والے آپ سیالکورٹ ان کے شگرد چودری زبیر جیٹا فریویلہ سمڑے آل ان کے کبوتر آج پانچویں اڑان کے لیے انہوں نے چھوڑ دی ہیں اسی طرح ان کے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں شمشاد علی استاد پیر موظم علی شاہ المعروف پیر موجی شاہ آپ سیالکورٹ ان کی چھت سے یہ آج منصفی کے فرائد سر انجام دے رہے ہیں اس کے ساتھ منان بھائی یہ سیالکورٹ سے استاد صلاح الدین شہریہ ان کی چھت سے یہاں منصفی کے فرائد سر انجام دینے کے لیے آئے ہیں اسی طرح ملک وقار یہ تمام دوست عباب اس وقت استاد دبیر جھٹ کی چھت پر موجود ہیں تو جڑ جی بہت سارے دوست استاد ریان فضل خان کراچی سے آپ کو یاد کر رہے تھے کچھ کہنا چاہیں گے آپ انہیں شوک کیسا جا رہا ہے شوک کیسا جا رہا ہے تو دوستو موسم کی صورتی حال اگر آپ دیکھیں کبوتر شاید آپ کو میری سکرین پر نظر آ بھی رہوں گے بلکہ آئینر ابھی انہوں نے تھوڑی سی آئیٹ گین کر لی ہے تو اوورال جو موسم کی صورتحال ہے اگر آپ دیکھیں سیالکوٹ کی اس طرف اگر آپ دیکھیں یہ جو بادر والا ایریہ ہے اس طرف سے تھوڑے سے بادل آپ کو نظر آ رہے ہوں اوورال جو ہے اگر آسمان پہ آپ دیکھیں تو آج آئیڈیل موسم ہے صبح اتنی کوئی نہ ہوا بھی نہیں اتنی چال رہی موسم بھی تقریباً صبح کے ٹائم پہ نارمر نظر آ رہا ہے اور آج شنید ہے کہ تقریباً 38 ڈگری تک جو ہے وہ ٹیمپریچر جائے گا چودی نہیں بھائی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہیں چودی نہیں بھائی کیا تو دوستو جیٹ دوزار سترہ کی پانچ فیوڈان کے سلسلہ میں آپ نے دیکھا کہ زبیر جٹ انہوں نے اپنے کبوتر اڑا لی ہیں اور آج ان کی جو ان کی زرنگرانی ہونے والا پرینڈز پیجن پرینگ ٹورنمنٹ جیٹ دوزار سترہ جو کہ رویلہ سے انہوں نے وہ منعقت کروا رہے ہیں اس کی بھی آج آخری اڑان ہے اور اسی طرح سیالکورٹ میں ہونے والے ٹورنمنٹ جو کہ سیالکورٹ میٹی کی زرنگرانی اڑایا جا رہا ہے اس ٹورنمنٹ کی بھی آج فائنل اور آخری اڑان پانچ فی اڑان ہے اور اس میں ملک عادل اوان ملک وقاس اوان ان کی چھت جو ہے وہ بڑا اچھا پر فارم کر رہی ہے تو یہ خان بھائی جی کراچی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں خان بھائی کیا ہے آپ کے ٹھیک ہے آپ اور بھی بہت سارے دوست عباب اور خصوصاً بیرون ممالک بسنے والے جتنے بھی ہمارے پردیسی بھائی شوقی نظرات ہیں ہم انہیں سلام پیش کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ